میں ہوں آپ کا عارف لوہار اے میرے ببر شیفید میاں خورم دنیم کی نظریں تیار ہوں یہ قوم سنجیدہ کب ہے کیسے سنجیدہ ہوگی یہ قوم کیسے سنجیدہ گفتگوش سے کی جائے گی یعنی آپ یہ دیکھئے کہ فوج اور پولیس اور حکومت کی طرف سے گھر سے نہ نکلنے کی پابندیوں پر بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر سب ڈالا جا رہا ہے کہ سزا مل رہی ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ ایتیاتی تدابیر کرو اس کا بھی مزاق بنایا ہوا ہے تو یہ بتائیے کہ سنجیدہ گفتگو کیسے بات سنیے بات سنیے آپ یہ گفتگو نہیں کرنے دے رہی ہے قوم یہ قوم نہیں بولنے دے رہی ہے ہر چیز کا مزاق بنا رہی ہے پہلے اس قوم کو آپ شیریعت بنائیں ان کی بتتمیزیاں بند کریں یہ قوم اس مل کو اپنے ہاں سے تباہ کرے گی برائی جو لائی جاتی ہے جو برائی پھیلتی ہے انسان خود ہے اس کا ذمہ دار ہے اللہ نہیں ذمہ دار ہے اللہ نے کوئی عذاب نہیں ڈالا ہے انسان خود لے کے آیا ہے اپنی بتتمیزوں کی وجہ سے یہ پھشیں ہیں جب یہ بات سنیں نا جب یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے تو بات کیسے کی جائے یہ بتا دیجئے آپ کو لیں دے رہی ہے ہر چیز کا مزاق بنا رہی ہے پہلے اس قوم کو آپ شیریعت بنائیں ان کی بتتمیزیاں بند کریں ان کی کیسے بند کریں یہ قوم اس مل کو اپنے ہاتھ سے تباہ کرے گی برائی جو لائی جاتی ہے جو برائی پھیلتی ہے انسان خود ہے اس کا ذمہ دار ہے اللہ نہیں ذمہ دار ہے اللہ نے کوئی عذاب نہیں ڈالا ہے انسان خود لے کے آیا ہے اپنی بتتمیزوں کی وجہ سے یہ پھشیں ہیں جب یہ بات سنیں نا جب یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے تو بات کیسے کی جائے یہ بتا دیجئے یہ آیات کا مزاق بنایا جا رہا ہے حدیثوں کا مزاق بنایا جا رہا ہے حشتیوں کا مزاق بنایا جا رہا ہے موجزات کا مزاق بنایا جا رہا ہے تو پھر یہ عذاب بھی بنا ہوا ہے ان کے لئے پھر یہ عذاب بھی بنا ہوا ہے یہ ایتیازیں کرتے رہے ہیں آپ کر رہے ہیں ہم بھی احتیاط کر رہے ہیں ہم بھی شک کو سمجھا رہے ہیں لیکن احتیاط سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے تمسخور مت اڑاؤ اللہ کے دین کا تمسخور نہیں اڑاؤ تمسخور بھی تو احتیاط ہے صرف ہاتھ دھونا شابون سے اور گھر میں بیٹھ جانا یہ احتیاط نہیں ہے پاکستان کے بڑے اپنی نشل کو یہ سکھائیں کہ یہ بھی احتیاط ہے کہ آپ بزرگوں کا عدد کیجئے آپ دین کا عدد کیجئے آپ قرآن کا عدد کیجئے آپ حدیثوں کا عدد کیجئے نہیں عوام کو کیوں منتقل کریں عوام کس مرض کی دعوی ہیں یہ جس کو مزاق بنا کے ہر چیز کو مزاق بنا رہے ہیں سڑکوں کے مرگے بنایا جائے ہیں بنا کے یہ باہر نہیں نکلو اور یہ نہیں مان رہے ہیں مزاق بنا رہے ہیں پولیس کا اور پوچ کا آپ اس عوام کے لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی کتاب دے دوں جیسے سکرات اور عرصو کا مزاق اڑایا گیا اب یہ بیشوی صدی ہے ہر چیز کا مزاق نہیں بنایا جائے گا آنے والی صدیوں کے لیے کام آئے گا اور یہ لکھا جائے گا کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا تھا ہاں تو جو میرے فرنٹ ہیں جو میرے خریبی لوگ ہیں میں انہیں اپنے گھر پر ایک محفل میں بلاؤں گا ان کو میں سنا دوں جس طرح کا اینڈ ہم سب بہت اچھینڈ چاہتے ہیں لیکن قسمت میں زندگی میں اسی طرح نہیں ہوتا ہے ہمیشہ جس طرح ہم چاہتے ہیں